ایمٹی کے مکھے منتری ڈاکٹر مہن یادب نے بھوت بھاون بھگوان مہاکال کی پوجہ کی اور پردیش کی خوشحالی کے لیے منگل کامنائے کی مہا شیبراتری کے افسر پر مکھنٹی ڈاکٹر مہن یادب نے سب پتمک شریف مہاکال ایشور مندر پہنچ کر بھگوان مہاکال کے درشن کر پوجہ ارچنا کی انہوں نے شریف بھگوان مہاقال کی پوجہ اتنا کر پردیش کے بکاس اور پردیش واسیوں کی سکھ سمرت دی کے لیے منگل کاملائے کی ساتھی دیش واسیوں اور پردیش واسیوں کو مہا شبرات دیکھ اس شکھ کاملائے دی وکرمہ دیت کال سے لے کر راجہ سور سے نیادو تک اور ابھی پرورتی کال میں مہا جس ہندیہ دورہ نرمیتی بابا مہا کال کے اس مندر میں میں آج اپنے آپ کو کرتارت مانتا ہوں مکھیاں ہونے کے ناتے سے ساس کی پوجہ یا تپی دو پر بارہ وجہ ہے لیکن میں نے سنکلپ لے کر کے پوجہ کر کے ہماری جو پرمپرہ ہے ساس کی واسکتہوں کا دھیان کرنے کا پریاست کیا ہے بابا مہا کال سب پہ کرپا کریں میں نے یہاں شروعات مانگا ہے میری اپنے اور سے پورے پردیش واسیوں کو دیش واسیوں کو سناتون سنسکتی کے بشو واسیوں کو سبھی کو ہماری مہا شبراتری پاون پروکی منگل کاملائے نیشد روپ سے یہاں سے میں بوریش ور مہا دیو جا رہا ہوں جہاں بوریش ور مہا دیو جہاں جل چڑھتا تو چار ہزار سال پرانی دنگ بڑا سنسکرتی ہے جہاں جل چڑھاؤ بھگوان شیو کے اوپر تو وہ جل کہاں جاتا پتہ نہیں گھر بگرہ کے اندر چلا جاتا پرتویم آتا اپنے آپ میں لے لیتی ہے جلا دھاری سے جل واہر نہیں آتا ہے ایسے کہ ہمارے دیوستانے دیوالے ہیں جن کے رہشیوں سے پردہ اٹھنا ہے اور ان کا ایک الوکک جو درشت ہوتا ہے اس کا ہم اپنے آنکھوں سے سیہوالوکن کرتے ہیں میں اپنی اور سے پناہ آپ سب کو بدھے دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی